اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرائیں گے جہاں تاریخ اور جدت آپس میں گھل مل جاتے ہیں ایک ایسا ملک جس کو پہلے دور میں فارس بھی کہا جاتا تھا یہ ایک قدیم ملک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط اس کی تہذیب دنیا کے کئی حصوں پر گہرہ اثر رکھتی ہے جی دوستو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ایران کی تو دوستو ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل خان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اس ساتھ ویڈیو میں بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن فوراں سے آپ تک پہنسے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایرانی سکافت میں شائری، فنون، لطیفہ اور ماماری کا خاص مقام ہے حافظ رومی اور خیام جیسے شائر دنیا بھر میں مشہور ہیں ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے جو تاجکستان اور افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے اور دو سو سالوں تک ہندوستان کی عدالتی زبان رہی ہے ایران دنیا کا اٹھاروہ بڑا ملک ہے جس کا کل رقبہ سولہ لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو پچانوے مربع کلویٹر ہے ایران ایک قدیم تہزیب کا گھر ہے جو دنیا کی مسلسل قائم تہزیبوں میں سے ایک ہے ایران کو دنیا کا ناک کی سردری کا دار الحکومت بھی کہا جاتا ہے ایران کا جگرافیا متنو ہے جس میں پہاڑ سہرہ اور ساحلی علاقے شامل ہیں ایران کی معیشت میں تیل کی سند کا بڑا حصہ ہے لیکن حالیہ برسوں میں تجارت اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی ہو رہی ہے ایران آج کل عالمی سیاست میں ایک اہم قدار اضا کر رہا ہے جس کے اثرات خطے کی سیاست پر بھی پڑھ رہے ہیں ایران کو قدیم زمانے میں فارس کہا جاتا تھا اور یہ مرکزی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وستی کے عرب جیاستوں کے سنگم پر واقع ہے ایران کی تہزیب کی جڑیں آج مینی دور تک جاتی ہیں جو پانسو پچاس قبل مسیح میں شروع ہوئی تھے ایران کے جگرافیہی خصوصیات میں پہاڑ، بنجر زمین اور نسلی تناؤر شامل ہیں ایران اپنی منفرد قسم کے اسلامی جمہوریہ کے لیے مشہور ہے جی دوستو تو یہ تھی آج کی انفرمیشن سٹے بھرپور ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں